اسلام علیکم ناظرین تعریفِ قرآن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ سورہ اننمل کا تعریف اور خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے نام اس سورہ کے دوسرے رکوع کی چوتھی آیت میں وعد نمل کا ذکر آیا ہے اس سورہ کا نام اسی سے معخول ہے یعنی وہ سورہ جس میں اننمل کا ذکر آیا ہے یا جس میں اننمل کا لفظ وارد ہوا ہے زمانہ نزول مضمون اور انداز بیان مکہ کے دور متوسط کی صورتوں سے پوری مشابہت رکھتا ہے اور اس کی تائید روایات سے بھی ہوتی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ اور جابر بن زید کا بیان ہے کہ پہلے سورہ شورہ نازل ہوئی پھر اننمل پھر القصص سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق سابق سورہ میں یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ یہ قرآن کوئی شائری اور کہانت نہیں ہے بلکہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے لیکن جو لوگ اس پر ایمان نہیں لانا چاہتے وہ اس کے انداز کا مزاق اڑا رہے ہیں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن ان کو جس چیز سے ڈرا رہا ہے جب وہ اس کو دیکھ لیں گے تب اس پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب کو دعوت دینے کی بجائے رسول اور ان کے جھٹلانے والوں کی تاریخ سے سبق حاصل کر لیں اس سورہ میں یہ واضح فرمایا کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت و بشارت بنا کر نازل فرمایا ہے لیکن اس پر ایمان وہی لائیں گے جن کے دل کے اندر آخرت کا خوف ہے جو لوگ اس دنیا کی ایش و آرام میں مگن ہیں وہ اپنے ان مشاغل سے دست بردار نہیں ہو سکتے جن میں وہ مشغول ہیں ان کے عامال ان کی نگاہوں میں اس طرح خوبا دیے گئے ہیں کہ اب کوئی تلقیر و تمبیح بھی ان پر کارگر نہیں ہو سکتی پچھلی سورہ میں بحث کی بنیاد صفاتِ الہی میں سے صفات عزیز و رحیم پر رکھی ہے جبکہ اس سورہ کی بنیاد صفاتِ حکیم و علیم پر ہے یہ قرآن خداِ حکیم و علیم کا اتارہ ہوا ہے تو وہ جو کچھ کرے گا وہ حکمت اور علم پر مبنی ہوگا پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو اپنے ربِ حکیم و علیم پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہ ان کو اچھے انجام سے ہم کنار کرے گا سورہ کے مطالب کا تجزیہ آیات ایک تچھے یہ سورہ کی تمہید ہے جو سورہ البقرہ کی تمہید سے ملتی جلتی ہے اس میں واضح فرمایا ہے کہ یہ قرآن بجائے خود نہائیت واضح اور عقل و دل کو اپیل کرنے والی کتاب ہے لیکن جو لوگ آخرت کو نہیں ماننا چاہتے وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے وہ جن دلچسپیوں میں کھوئے ہوئے ہیں سیطان نے ان کی نگاہوں میں وہ اس طرح دلکس بنا دی ہیں کہ اب وہ ان کے پیچھے اندھے ہو چکے ہیں وہ اسی طرح بھٹکتے رہیں گے آیات سات تا چودہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کا ابتدائی حصہ جس میں یہ واضح فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کو نہائیت واضح نو نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس رسول بنا کر بھیجا لیکن فرعون اور اس کی قوم نے یہ یقین کرنے کے باوجود کہ یہ خدای نشانیاں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت تسلیم نہیں کی اور بالآخر وہ ہلاک کر دئیے گئے آیات پندرہ تا چوالیس اللہ تعالیٰ کے سالح و مشلح بندوں کا ذکر کہ نعمت ان کو اندھا نہیں بناتی بلکہ جتنا ہی ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اتنی ہی منم حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے ان کے فروتنی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے حضرت دعود اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے جو انامات ہوئے ان میں سے بعض کا حوالہ جن سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت و جاہ اور حکمت و سائنس میں سے جو کچھ ان کو بخشا وہ کسی کو بھی نہیں بخشا لیکن انہوں نے ہر نعمت کو اللہ کا فضل جانا اور یہ حقیقت ہمیشہ ان کے پیشے نظر رہی کہ یہ نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ ان کا امتحان کر رہا ہے کہ وہ اس کے شکر گزار بندے بنتے ہیں یا ناشکرے آیات پنتالیس تترپن مفسدین فی الارض کے انجام کو واضح کرنے کے لیے قوم سمود کی مثال کا حوالہ پچھلی سورہ میں بھی ان کے فساد فی الارض کا ذکر گزر چکا ہے اس سورہ میں اس کی مزید وضاحت ہوئی ہے کہ ان کی جمعیت بہت بھاری تھی ان کے نو نہائیت جنگ جو قبائل تھے اور یہ برابر جنگ و فساد میں سرگرم رہتے تھے حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی کوشش کی لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کی بات سنی نہیں بلکہ ان کے قتل کے بھی درپے ہو گئے بلاخر ان پر اللہ کا فیصلہ کن عذاب آیا اور ان کی پرشوکت تعمیرات جن پر ان کو نازد تھا خندروں کی شکر میں تبدیل ہو گئی ان خندروں کے اثار قریش کی عبرت کے لیے موجود تھے آیات چون تا اٹھاون قوم لوت کی سرگزشت کی طرف اجمالی اشارہ حضرت لوت علیہ السلام نے ان کے اخلاقی فساد کی اصلاح کی کوشش فرمائی اور اس کے برے انجام سے ان کو ڈرائیا لیکن وہ ان کی بات سننے کے بجائے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنے اندر سے نکال دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہ لوگ بڑے پارسہ بنتے ہیں کہ ہمیں نصیحت کرنے اٹھے ہیں بلاخر ان پر بھی خدا کا عذاب آیا جس نے ان کو نیستو نابود کر کے رکھ دیا ان کے آثار پر سے بھی قریش کو اکثر گزرنے کا موقع ملتا رہتا تھا آیات ان سچ تا اڑ سچ اس کائنات کی گونہ گون نشانیوں اور نعمتوں میں سے ایک ایک کی طرف اشارہ کر کے مخاتبوں سے سوال کہ ان میں سے کس چیز کو تم خدا کے سوا کسی اور کی طرف منصوب کر سکتے ہو جب ان میں سے کسی چیز کو بھی خدا کے سوا کسی اور کی طرف منصوب نہیں کر سکتے تو آخر اللہ کے سوا دوسری چیزوں کی کیوں پرستش کرتے ہو اور ان کے بل پر اللہ اور اس کے رسول سے کیوں لڑنے اٹھ کھڑے ہوئے ہو آخر میں اس بات کی طرف اشارہ کہ جہاں تک شرک اور شرکا کا تعلق ہے ان کے حق میں تو کوئی دلیل یہ پیش نہیں کر سکتے لیکن آخرت کے معاملے میں یہ سخت تضاد فکر میں مبتلا ہے اس کو یہ محض اگلوں کا فسانہ کہتے ہیں اور یہی چیز در حقیقت ان کی ساری سرکسی کا سبب ہے آیات انہتر تحتیرانوے خاتمہ سورہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ نہ ان کے حال پر غم کرو نہ ان کی چالوں سے پریشان ہو اگر یہ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ جو محلت ملی ہوئی ہے اس پر اللہ کا شکر کرو اپنی شامت نہ بلاؤ تم اپنا فرض ادا کر دو اگر یہ نہیں سنتے تو تمہارا کام مردوں اور بحروں کو سنانا نہیں ہے تم یہ اعلان کر دو کہ مجھے اسی قرآن کے سنانے کی ہدایت ہوئی ہے جو اس پر ایمان لائے گا اس کا نقفہ اسی کو پہنچے گا اور جو اس سے انکار کرے گا اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے میں صرف ایک منظر ہوں لوگوں پر کوئی داروغہ مقرر کر کے نہیں بھیجا گیا ہوں ناظرین اس شورہ کے زمن میں آپ تک یہی باتیں پہنچانی تھی بکیا شورتوں کا تعرف دیکھنے کے لیے پلیز تعرف قرآن پلیلسٹ پر کلک کیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ